پاکستان پیپر پارٹی کے بانی زلفکار علی بٹو کی پنتالسویں برسی ملکبار میں منائی گئی رمضان کے باعث برسی کی مرکزی تقریب چودہ اپریل کو گڑی خدا بخش میں عید کے بعد ہوگی جس میں خصوصی طور پر سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آیا ہے پیپر پارٹی کی قیادت اور کارکنان چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں گڑی خدا بخش میں شریک ہو کر شہید زلفکار علی بٹو کو خراج عقیدت پیش کریں گڑی خدا بخش میں بہتر قبریں زلفکار علی بٹو کے خاندان کی ہیں پاکستان پیپر پارٹی کے بانی سابق وزیر آزم شہید زلفکار علی بٹو کی پنتالسویں برسی پر پاکستان پیپر پارٹی کے زلی صدر اجاز علی خان شہانی کا پیغام کہا بٹو کا عدالتی قتل اصل پاکستان کی ازادی کے خلاف سازش ہے زلفکار علی بٹو شہید اپنے وطن اور عوام سے عشق کرتے تھے زلفکار علی بٹو نے جنگ سے تباہ حال ملک کی دوبارہ تبیر کی کہہ دے عوام نے پاکستان کو دنیا کے باوقع ممالک کی صف میں شامل گیا کہہ دے عوام نے عوام میں سوچنے کاشا ہو بولنے کے لیے زبان اور سر اٹھا کر جینے کا ڈنگ دیا شہید زلفکار علی بٹو نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا عجاز علی خان شہانی صاحب نے مزید کہا کہ شہید زلفکار علی بٹو کا پرچم بلاول بٹو زرداری کے مضبوط ہاتھوں میں ہیں اس کے علاوہ ذیلی صدر عجاز علی خان شہانی نے کارکنان کے لیے افطاری کا احتمام کیا شہید زلفکار علی بٹو کی پنتالسویں برسی کے موقع پر کاران خوانی بھی کی گئی اور شہید زلفکار علی بٹو کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی گئی اس کے علاوہ جاز علی خان شہانی صاحب نے کارکنان سے میٹنگ بھی کی شہید زلفکار علی بٹو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے گڑی خدا بخش جانے کے لیے پلان بھی مرتب دیا